بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لئے بہت بڑا ایشو ہے بچوں میں کی سیریس بیماری اور شرم بات کے بعد وہ ہے جو ہر ماں باپ کا آج کل کنسرن ہے وہ ہے بچوں میں دیر سے باتیں کرنا اور بچوں کے مزاج میں گھسا درشتگی یا اگریسیف پن ہے اگر اس کی ریل سینس میں جائیں تو بہت ساری وجہیں جو ہیں ان کو زیادہ ڈسکاس کیے بغیر ایک چیز جو ہر ریسرچ اور ہر سٹڈی جس کو ظاہر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہمارے سرکمسٹانسیز میں ہماری سوسائٹی میں وقت سے پہلے سکرین کا ایکسپوئیر دے دیا جاتا ہے سکرین سے میرا مراد موبائل فون کی سکرین بھی ہے ایک چھوٹی ٹیب یا ٹیبلیٹ کی سکرین بھی ہے اور ایک بڑی ٹی وی کی سکرین بھی ہے وی ایچو اور دوسری جو بچوں کی اچھی ایجنسیاں ہیں جو ان کی صحت کے بارے میں گائے بگائے رائے دیتی رہتی ہیں ان میں یونینیمسلی ان کا سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بچوں کو اٹھارہ ماہ سے دو سال سے پہلے کسی بھی سکرین کا ایکسپوئیر نہ دیا جائے میں اس بات کو دوبارہ کہوں گا ڈبلی ایچو کی گائیڈ لائن میں یہ صاف لکھا ہے اور ماہرین یہ باوازے بلند کہتے ہیں کہ بچوں کو اٹھارہ ماہ سے دو سال سے پہلے کسی بھی قسم سکرین کا ایکسپوئیر نہ دیا جائے اور بعد میں جب دو سال کے بعد بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو سکرین دیکھنے کی اجازت دی جائے تو ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کا ایکسپوئیر دیا جائے گو کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپوئیر گریجولی گریجولی زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن دو سال کے فوراں بعد ایک گھنٹے سے زیادہ سکرین کے سامنے نہیں بیٹھنے کی جاست ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی بچوں کو کسی بھی کسی کے ٹی وی یا موبائل کا ایکسپوئیر دیا جائے تو اس میں کوئی ایڈلٹ میمبر ماں باپ یا کوئی دوسرا سینئر میمبر ایسا پاس بیٹھا ہو جو ان بچوں کو بتائے کہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے عام طور پر ہماری زبان کچھ اور ہوتی ہے اور جو سکرین پر چلنے وارے ویڈیوز ہیں وہ کسی اور زبان میں سو وہ صرف جلدی جلدی تصویریں بدلنے تک ان کا علم محدود ہے لیکن ان کو بہت سارے پروگرامز کی سمجھ نہیں آتی اس کے بعد جو ہی بچے بڑے ہوتے ہیں جب تک کوئی ایڈلٹ میمبر کو بڑے لوگ پاس نہیں بیٹھیں گے تو آپ کے پاس آپ بچے کو ان کی عمر کے مطابق اچھی سکرینز جو ہیں وہ اچھے ویڈیوز ہیں وہ دیکھنے کا موقع دیا جائے جن میں ان کی اکڈیمکس کے لرننگ ہو نہ کہ جو ان کے اخلاقیات پر ان کا اثر ہوتا ہو ایسی ویڈیو اور تصویریں نہ دیکھنے دی جائیں جن میں غصہ پیدا ہو جو ان کے اخلاقیات کو اثر کرتی ہو اور اس ریفرنس میں اگر آج کے دن مجھے آپ کو ایک ہی میسیج دینا ہو تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ بچوں میں ٹی وی موبائل کی عادت کو کم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ماں باپ اور خاص عورت اب ماں جو ہیں وہ اپنی ٹی وی اور موبائل کو دیکھنے کی عادت کو کم کیا جائے جب ماں باپ اپنی عادت کو کنٹرول کریں گے تو تب ہی امید کریں گے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ٹی وی یا موبائل سے پیچھے ہٹ سکیں اور انشاءاللہ صرف اسی چیز کو مینج کرنے سے ان میں ڈیلیڈ سپیچ اور اگریشن اور غصہ اور شورٹ ٹیمپرنیس تو ہے وہ بہت تک کم ہو جائے گا تینکیو ویری مچ